اللہ نے سوالاک انبیاء بیجے ہر نبی کو اس کے نام کے ساتھ ایک لقب خاص عطا کیا نام ہے حضرت آدم لقب ہے صفی اللہ نام ہے حضرت موسیٰ لقب ہے قلیم اللہ نام ہے حضرت نور لقب ہے نجی اللہ نام ہے حضرت ابراہیم لقب ہے خلیل اللہ نام ہے محمد مصطفیٰ لقب ہے رسول اللہ نام ہے علی لقب ہے ولی اللہ حسین کی ماں تم عزت عطا فرمائے رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا موتاج نہ فرمائے ذاتِ قبریہ حدیثِ قدسی میں رشاد فرماتی ہے اِنَّا مَتَّخَزَ اللَّهُ بھائے خالق محمد وعال محمد کا صدقہ مجھ حقیر گناہگار ناچیز کا پڑھنا آپ کا سننا بانیان کا اسصفِ اعزا کا بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے جتنے بے اولاد مومنین ہیں بادشاہ حسین کی اولاد کا صدقہ اللہ ہر مومن کی گود کو آباد و شاد فرمائے جس جس کو ذاتِ قبریہ نے بادشاہ حسین کی اولاد کا صدقہ اولاد عطا کی اللہ ہر مومن کی اولاد کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے جتنے مریض مومنین ہیں حسین ابن علی کے بیمار بیٹے کا صدقہ اللہ ہر مریض مومن کو شفائے کلی نصیب فرمائے جتنے مکروزین تنگ دست بالخصوص جنہوں نے اس ذکر میں اپنے مال سے حصہ ڈالا ہے بادشاہ امام رضا کا صدقہ اللہ ہر مومن کے رزق میں اضافہ فرمائے آپ نے اپنی مرضی سے آمین کہی میری نگاہ میں بندہ یہ دعا نہ مانگے اور مجلس میں آئے اور واپس چلا جائے ایسے ہے جیسے مجلس حسین میں آیا نہیں حسین سے مانگتے ہوئے بندے کو شرم اور آر محسوس نہیں کرنا چاہیے خالق ہم گناہگاروں کو کربلا کی زیارت نصیب فرما امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما جتنے مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں ہر مومن مرہوم کو شفاعت مخدومائے کونہ نصیب فرما دعا کی قبولیت کے لئے انچی آواز میں درود پہ جیا آل محمد کی ذات میں اللہ اکبر حیدری بلکل مقصر سے مقصر وقت میں قبلہ حجی ناصر عباس نوتک صاحب اور آپ کے درمیان زیادہ مضاہم نہیں ہونا چاہتا مگر جو خیرات سرکار وفا کا صدقہ مجھے بھی ملی ہے وہ میں آپ کی گود میں ڈالنے کے بعد ممبر حاجی صاحب کے حوالے شہرِ عراق مسجدِ کوفہ نورانی ممبر ممبر پہ وہ جس کا صدقہ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا حسین کی ماں تم عزت عطا فرمائے جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں شاہِ نجف آپ کو کسی کا موتاج نہ کرے ممبر پہ وہ جس کا صدقہ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ممبر پہ وہ حسدی اگر بسترِ مصطفیٰ پہ سوئے مکہ کے کفار و مشرقین میں وما ینت کو ان الحوا ان ہوا الا وحی ان یوہا کی زبان کا مصداق اپنی زبان سے اعلان کرے کہ کل میرے بستر پہ وہ سوئے گا جو سوتے میں مجھ جیسا لگے رسول کی بیٹی عزت عطا فرمائے کہا کل کہا کل میرے بستر پہ وہ سوئے جو سوتے ہوئے مجھ جیسا لگے اگر وہ بستر پہ سو جائے تو ذاتِ کبریا عرشِ مولا پہ اعلان کرے فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَ حُبْتِغَا مَرَزَاتِ اللَّهِ وَاللَّا اُرَوْفَمْ بِالْعِبَادِ کچھ بندے ایسے ہیں جو سوتے بسترِ مصطفیٰ پہ ہیں مرضی مجھ اللہ کی خرید لیتے ہیں مسجدِ کوفہ کے ممبر پہ وہ جس کے بارے میں نبیوں کا سلطان فرمائے لَوِجْتَمَا النَّاسُ دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی میں اللہ کبھی جہنم کو پیدا نہ کرتا مسجدِ کوفہ کے ممبر پہ وہ جس کے بارے میں نبیوں کا سلطان فرمائے لَا يَجُوزُوا عَهْدُونِ السِّرَاتِ إِلَّا مَنْ قَتَبَ لَهُ عَلِيُّ نِلْجَوَازِ کُلِ سِرَاتِ سے اس وقت تک کوئی بندہ گزر نہیں سکتا جب تک علی کے ہاتھ کھا لکھا ہوا نہ ہو مسجدِ کوفہ کے ممبر پہ وہ جس کے بارے میں نبیوں کا سلطان فرمائے القرآن مَا عَلِي وَعَلِيُّ مَا الْقُرْآنِ قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے مسجدِ کوفہ کے ممبر پہ وہ جس کے بارے میں نبیوں کا سلطان فرمائے الحق مَا عَلِي وَعَلِيُّ مَا الْحَق حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے مسجدِ کوفہ کے ممبر پہ وہ اگر تو ہی دو رسالت کا گواہ بن کر اپنی زوجہ اور اپنے بچوں کے ساتھ نکل کر مدینہ سے بہر نکلے تو ذاتِ قبریہ اعلان کرے یومہ تدو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفوسنا وانفوسکم سمہ نبتہل فنج اللہ نتاللہ علالکازبین علی آج علی بن کر نہیں محمد کی جان بن کر جا رہا ہے مسجدِ کفا کے ممبر پہ وہ جس کے بارے میں نبیوں کا سلطان فرمائے یا علی انتا قسیم نار والجنہ علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والی تیری ذات ہے مسجدِ کفا کے ممبر پہ وہ جس کے بارے میں دعائے ندبہ میں سرکارِ سرورِ کائنات فرمائے لولا انتا یا علی لم یورف المومنونم بادی علی اگر تیری ذات نہ ہوتی تو میرے دنیا سے جانے کے بعد پتہ ہی نہ چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے مسجدِ کفا کے ممبر پہ وہ حسین کی ماں تجھے عزت عطا فرمائے جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں شاہِ نجف آپ کو کسی کا موتاج نہ کرے مسجدِ کفا کے ممبر پہ وہ احمد ابن حمل قبلہ حاجی صاحب نکل کرتے ہیں اگر رویت نہ ہو تو میری ذمہ داری قبر کے کنارے تک اگر تو نہ بولے تیری اپنی مسجی جب اغنابِ اخوت معاقات کا موقع تھا سرکارِ سرورِ کائنات نے مسجد النبی میں ایک کو ایک کا بھائی بنایا حضرتِ ابو وقر کو حضرتِ عمر کا بھائی بنایا جنابِ عثمان کو خلاں کا بھائی بنایا طلا کو زبیر کا بھائی بنایا اہلِ سنت کی کتاب میں یہ بات درجہ ہے کہ مسجد کے ایک کونے میں علی کا سیند چھوٹا تھا ہمیرِ ممکنات رو رہے تھے جنابِ سرورِ کائنات نے کتابِ اہلِ سنت میں یہ بات درجہ ہے جب علی کو روتا دیکھا تو سرورِ کائنات نے شاہِ نجف کو اٹھایا اور گرد و گبار کو صاف کیا بطن سے مٹی کو صاف کیا صاف کرنے کے بعد کہا مازہ یبکی کا شاہ علی علی تو کیوں رو رہا ہے سرکارِ سرورِ کائنات کو امیرِ ممکنات نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے ساب کو بھائی بنا دیا ابو بکر کو عمر کا بھائی بنایا عثمان کو عبد الرحمان کا بھائی بنایا طلاق و زبیر کا بھائی بنایا مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا سرورِ کائنات نے سنی آلے میں دین لکھتا ہے کہا یا علی جو جیس سے ملتا تھا جیس کا جیس سے نصب ملتا تھا جیس کا جیس سے ارادہ ملتا تھا جیس کا جیس سے خون ملتا تھا میں نے اس کو اس کا بھائی بنایا ہے یا علی ان میں تو جیسا کوئی نہیں آئے ایسے نہیں ایسے نہیں سارے بندے شامل عبادت نہیں ہوئے میرے پاس علی کے علاوہ کچھ نہیں اور جس بندے کی روح کا نام علی روح کے چین کا نام علی جس کے سلطان کا نام علی جس کے قرآن کا نام علی جس کی شان کا نام علی جو بندہ علی کا نام لے کر روح کی چین کو محسوس کرتا ہے جو علی کا نام لے کر اپنی عبادت کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نظام کہنات محمد وعال محمد کے ہاتھ میں ہے جو یہ سمجھتا ہے علی کا نام لے کر میں اپنی ماں کی طہارت کی گوائی دیتا ہوں سینے کی طاقت لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرائے حسین کی ماں تمہیں عزت اتا فرمائے آخری بعد فضیل کی ممبر حاجی صاحب کے حوالے مسجد کفا کے ممبر پہ وہ جب انتالیس دن گزر چکے مایوس ہوئی فوج مصطفیٰ کی اور انتالیس دن میں سرور کہنات نے کسی بندے کو اپنی مرضی سے علم دیا نہیں حتیٰ کہ یہاں تک کتابوں میں ملتا ہے انتالیس دن فوج مصطفیٰ سے لوگ سوال کرتے کیا آپ نے مرحب کو دیکھا ہے کہا ہم نے تب دیکھا جب علی کے مقابلے میں آیا حسین کی ماں تمہیں عزت اتا فرمائے رسول کی بیٹی کسی کا موتاج نہ کرے جب چالیسوہ دن ہوا سرور کہنات نے اعلان کیا کہ کل علم اسے عطا کروں گا جو مرد ہوا جو کررار ہوا جو غیر فررار ہوا اللہ اور اس کے رسول نے اس کے ہاتھ پہ فتح لکھی ہوگی سرکار سرور کہنات نے امیر ممکنات کو علم عطا کیا علم عطا کرنے کے بعد آپ کے اور میرے مرشد علی نے جو پہلا کام کیا خیبر ایک پہاڑ کی بلندی پہ موجود ہے شاہ نجف خیبر کی بلندی پہ پہنچے بلندی کے پہنچنے کے بعد اپنے یدللہ ہاتھوں سے جو پہلا کام کیا پتھر میں علم لگایا یہی بات آپ نے زمین پہ بیٹھ کے دیکھی ایک نجومی مرحب کے پاس بیٹھا تھا وہ دوڑتا ہوا مرحب کے پاس گیا کہا یہ جو پتھر میں اس زہب نے علم لگایا ہے یہ اس کے کمال کی کوئی بات نہیں مرحب نے پوچھا پھر کیا ہے کہا جب بھی میں علم نجوم کو جانتا ہو برج جوزہ میں داخل ہوتا ہے اللہ ساری کائنات کو نرم کرتا ہے جب اس نے علم پتھر میں لگایا ہے ستارہ سوہیر برج جوزہ میں داخل ہوا ہے اللہ نے کائنات کو نرم کیا ہے اس کا کوئی کمال نہیں تو نے زمین پہ بیٹھ کے بات سنی آپ کے اور میرے مرشد علی نے پہاڑ کی بلندی سے اس نجومی کی بات سنی جیسے امیر ممکنات نے اس کی بات سنی پھر پتھر سے علم نکالا پھر پتھر میں لگایا پھر نکالا پھر لگایا جب پانچ دفعہ شاہ نجف نے اس تھیل کا تقرار کیا پھر نجومی دوڑتا ہوا مرحب کے پاس پہنچا کہا جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کوئی عام نہیں ہے جب بھی یہ علم پتھر میں لگاتا ہے ستارہ سوہیر برج جوزہ میں داخل ہوتا ہے جو میں نجومی دیکھ رہا ہوں دو ہی حالتیں ہیں یا یہ مذرہ لجائے بھائے یا نظامِ کینات علی کے حد کربلا کے شہدہ میں جو بندہ آج علی کی بیٹی کو پرسہ دینے آیا ہے جو میں نے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے جو خیرات مانگی وہ مجھے یقیناً ملے گی کربلا کے شہدہ میں سب سے بڑا قد ہے عباس کا جس نے ہائے کی ہے تو کبھی اپنے بھائیوں کا غم نہ دیکھے اللہ تمہیں تمہارے بھائیوں سمیت سلامت رکھے میں یہ پھر کہتا ہوں کربلا کے شہدہ میں سب سے بڑا قد ہے عباس کا اور سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی رسول کی بیٹی تمہیں عزت عطا فرمائے سید مہدی بارالعلوم ایسے عالم دین ہیں جنہوں نے ساری زندگی قبر وفا پہ قبر حسین ابن علی پہ مسائب پڑا سید زادہ کہتا ہے میری زندگی کے آخری ایام تھے میں نے خواب میں سرکار وفا کو دیکھا میں نے عباس کے قدموں کو اپنی آنکھوں کا قبلہ بنایا سر چکا کے فرمایا حکم سردار جناب وفا نے کہا سید مہدی بارالعلوم تو جانتا ہے کہ سکینہ کی پیاس کے بعد مجھے پانی اچھا نہیں لگتا میری قبر کے اطراف میں نہر فرات کا پانی ہے کوئی اعتمام کر سید کہتا ہے میں نے چار مزدوروں کا اعتمام کیا مزدور سارا دن قبر عباس کے اطراف میں خدای کرتے رہے اللہ تیرے بچوں کو سلامت رکھے حسین کی ماں تجھے عزت اتا فرمائے سید کہتا ہے جب شام کو میں مولا باز کے حرم میں گیا دیکھا منظر عجیب تھا دو مزدور بہوش پڑے تھے اور دو کی پیشانیاں زخمی تھی میں نے دیکھا پیشانیاں کیوں زخمی ہے کہا سید زادہ ہم نے تم سے سنا ہے کہ کربلا کے شہدہ میں سب سے بڑا قدھا باز کا ہم نے قبر دیکھی ہے سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کے سید اپنے موہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے جو خسین کو ملا تھا وہی لائے تھے گھاجی صاحب کربلا کے تین ایسے شہید ہیں جن علی کی بیٹیوں نے تیار کیا پہلا شہید ہے سن ہے چھے ماں چاند رباب کا جسے علی کی بیٹیوں نے مقتل کے لیے تیار کیا حسین کی ماں تمہیں عزت عطا فرمائے آئے وہ ہی بندہ کرے گا جس نے علم ابباس کو زندگی میں ایک دفعہ بھی سلام کیا ہے اور جس کے مکان کی چھت پہ سرکار وفا کا علم ہے وہ اپنا ہاتھ ایک دفعہ سینے پہ بیمارے اور دوسرا غریب حسین ہے جسے علی کی بیٹیوں نے تیار کر کے پھیجا اور تیسرے ہیں مولا ابباس جب خیمہ گاس مقتل کی طرف جانے لگے پنجابی کے چار مصرے ہیں جسی مرہوم بلند رجات ہو اس کے لکھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جب مقتل کی طرف جانے لگے دونوں طرف علی کی بیٹیاں تھی ایک طرف جناب زینب دوسری طرف جناب قلسوم جناب زینب ہاتھ باندھ کے اب پاس کے آگے کہتی ہے بھینی دامان سلامت رہے ایک منت ہم شیر تلائی وانج کل ملنے نے زیور قیدیا والے ٹھوے پاورے ہن سمجھائی وانج غازی کی میں ٹرنے سوڑیاں گلیاں ویچ میں کوٹور کے ویر دکھائی وانج علی کی بیٹی نے ایسی بات گئی مولا وفا گھوڑے کی زین سے زمین پہ گرے علی کی بیٹی رو کر کہتی ہے ٹھوے پولڑے نال شرابی دے مولا کریم آپ کے آنسوں کو منظور و مقبول فرمائے سوائے غمِ مظلوم کوئی غم نصیب نہ ہو ذکرِ علی سے کر رہا ہوں آغازِ صبح و یارب ذکرِ علی سے کر رہا ہوں آغازِ صبح و یارب ذکرِ حسین میں میری زندگی کی شام ہو جائے اور علی کے نام سے ہوتی ہے ہر صبح اپنی علی کے نام سے ہوتی ہے ہر صبح اپنی یہ میری سانس ولائے علی سے چلتی ہے ملتمسو بہت